کہ اصل میں ساری یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں چاہے وہ غیبت ہو چاہے وہ بدنظری ہو چاہے وہ حب جا ہو عجب ہو خود پسندی ہو یہ ساری کے سارے شاخصانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے تو پھر یہ چیزیں قریب نوی بھنی پھٹکتی ہیں دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں سوچنے اس کو سوچنے کی اس کے اوپر فکر کرنے کی اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں ان کا یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی جبکہ خیالات کی انسان کے جو خیالات کی رو ہے اس لیے مرتبے میں ارز کر رہا تھا کہ خیالات کی رو کا رخ بدلو ہر وقت دل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہیں وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں راحت حاصل کرنے کے ہیں دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی طرف اس کی خالقیت کی طرف اس کے انعامات کی طرف اس کی نعمتوں کی طرف اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے دل میں جو خیالات آئیں وسوسے بھی آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اس کی محبت کے اس کے انعامات کے وسوسے آئیں تو جب یہ خیالات کے روح اس طرف پلٹتی ہے خیال تو آئے گا کوئی نہ کہی آئے گا خانہ خالی رہ دیومی گیرد اگر خالی ہوگے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوگے اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہوگے تو پھر شیطانی خیالات آئیں گے شیطانی وضاویس آئیں گے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اَن يَكُونَ رِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا ارے بھائی نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے نہ اس میں کوئی مشقت لائق ہوتی ہے نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے جا رہے ہو نا چل رہے ہو تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے کوئی درش شریف پڑھ لو کوئی سبحان اللہ پڑھ لو الحمدللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ اکبر پڑھ لو چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے شروع میں صرف زبان تر ہوگی لیکن جون جون وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل زبانی ذکر کرنے سے کیا جب کے دل میں اللہ تعالیٰ کیا خیال نہ ہو تو یہ خیال بھی شیطان کا دھوکہ ہے یہ پہلی سیڑھی ہے اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی منزل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں اس کے تجلی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے اسی کے مشیعہ سے ہو رہا ہے وہی کارساز ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے یہ خیالات پر رفتہ رفتہ آنے لگیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آجمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات کم پڑ جاتے ہیں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صرف حضرت حکیم اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم قلم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بن کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آکے کوئی دبا آپ کے لئے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی تو کبھی ہاتھ مختصر جواب دیتے جب زیادہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مطبع فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو حالانکہ بظاہر دیکھیں مطبع مشغول کچھ بھی نہیں بستر پر پڑے ہیں آنکھیں بند ہیں ہاتھ ماؤں چلنی رہے لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو تو مشغول کا حیث ہے مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کے فکر سے اس کی یاد سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجت ہیں غیبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بدنظری کے اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جیسے کل حضرت محجوب صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمائیہ ہوا سب چھپ گئے تارے جب مہر نمائیہ ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے وہ ایک ہی جل چیز ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی اللہ تبارک و تعالی ہی کا جلوہ اللہ تعالی ہی کا ذکر اسی کی یاد اسی کی فکر اسی کی نعمتوں کا شکر اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے اس کی مشیعت کا ایک حصہ ہے اور اس مشیعت کے اندر ہی مصلہت ہے مجھے اس پر عجر مل رہا ہے کانٹا بھی چوب جاتا ہے تو وہ مجھے عجر عطا فرماتے ہیں کوئی مجھے تشویش لائق ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ عجر عطا فرماتے ہیں تو تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر سے انسان کا دل آباد رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو ان ساری گناہوں سے بچاتا ہے کہاں کا عجب کہاں کا تکبر جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کی طرف دھیان لگ گیا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پر کہاں کا عجب اور کہاں کا اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی کے عظمتوں کا استہذار کرنے کے نتیجے میں کبھی آدمی کے پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو قابل ذکر ہو سب کچھ ان کی آتا ہے میرے حضرت والد ماجد رمت اللہ علیہ و تعالی ان کے درجات بران فرمائے اللہ مرض وفات سے کچھ دن پہلے ایک دن کبھی کبھی حضرت شیر بھی فرماتے تھے تو ایک شیر فرمایا تھا اور وہ اس کی حالت کی تصویر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کے لئے اپنا حال بنا دے اپنی رحمت سے فرمایا کہ تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں میں تو ہر وقت تیرے جمال تیرے کمال میں تیری ذات میں میں محور مگن ہوں تو مجھے یہ کام فرصت رکھئے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا حقیقت ہے اور میں کتنا بڑا ہوں اور کتنا چھوٹا ہوں تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جب اپنی رحمت سے اللہ تعالی اس کو مضبوط فرما دیتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے ہر وقت ہر آن ہر وقت ہر آن ہر کام میں بظاہر آدمی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور بظاہر وہ دیکھنے میں وہ کام کر رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن حقیقت میں اندر اس کا باطن اس کا خیال اس کا دیان وہ اللہ تعالی کی طرف ہے دست بیار دل بیار و دست بکار کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہے میں نے اپنے والد ماجر قدس اللہ تعالی سے رعو سے سنا حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حقیقت اللہ تعالی سے رہو کے خلافہ میں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رمطلال ہے ان کے مدرسے میں امر السر میں ان کا مدرسہ تھا تو وہاں ایک مرتبہ حضرت کے کچھ خلافہ کا اجتماع ہوا جس میں خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب رمطلال بھی تھے میرے والد ماجر رمطلال بھی تھے اور حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے بڑے عاشق ازار قسم کے خلیفہ تھے اور تخلص بھی مجذوب تھا اور کچھ ادائیں بھی مجذوب آنا تھی تو ان کا اجتماع تھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رمطلال نے کچھ کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی تو کھانا ہوا کھانے کے بعد وہ عام کا موسم تھا عام لائے گئے سب نے عام چوسے اور اس دوران حضرت مجذوب صاحب کیونکہ شائر آدمی تھے تو شیر بہت سناتے رہے غزلیں بھی سناتے رہے کچھ ہنسی مضاق بھی ہوتا رہا آخر کار جب کافی دیر مجلس گزر گئی تو حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ بھئے بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی یعنی اس کھانے پینے میں اس دعوت میں اس مجلس میں ہنسی مضاق میں کس کس کو غفلت ہوئی غفلت کے معنی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا تو بہت سو نے کہا کہ ہم سبھی اس وقت تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور اس چیز میں لگے ہوئے تھے فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی یعنی اس ہنسی مضاق کے ماحول میں بھی اس کھانے پینے کے ماحول میں بھی اس دوستانہ مجلس کے ماحول میں بھی الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی کیا مانا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ظاہری اعتبار سے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اس ہنسی مضاق کے مجلس میں جو لطف آرہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی اور اس کی عطا ہونے کے ناتے اس سے اس کا شکر عدا ہو رہا تھا کہ اللہ اپنے یہ اچھی مجلس عطا فرمایا ہے اچھا کھانا عطا فرمایا ہے اچھی لذتیں عطا فرمایا ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رشتہ الحمدللہ قطع نہیں ہوا تھا جڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے تو یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن چی بات ہو کوئی محال چیز ہو ناممکن العمل ہو ہو جاتی ہے اور ہوتی کس طرح ہے کہ مشخ سے بار بار کرنے سے ایک چیز کے تقرار سے پھر وہ عادت بنتی ہے اور عادت جو ہے وہ پھر آخر کار فطرت ثانیہ بن جاتی ہے انسان کی کہ اس میں ہر کام کے ساتھ دوسرا عمل بھی یہ تو نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ mold نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخوالہ میں جا رہا ہے تو یہ پڑھو اور باہر نکل رہا ہے تو یہ پڑھو بسرتے اٹھو تو یہ پڑھو مسجد کے رب جا رہا ہے تو یہ پڑھو مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو یہ پڑھو نکل رہا ہے تو یہ پڑھو بازار میں جاو تو یہ پڑھو کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو پانی پیو تو یہ کیوں یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑتے رہو ہر لمحے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطب فرما دیا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطب فرمائی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عجی معصورہ یہ انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطب فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کر رہا ہو انسان لیکن اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو تو جب یہ قیفت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں اور منکرات یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اس کے ذکر و فکر کے اور یہ چیز جو ہے بھائی ایک تو مشخ سے حاصل ہوتی ہے دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی قیفت ہمارے اندر بھی آ جائے اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں اللہ بچائے غفلت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی موت کا دھیان نہیں ہوتا اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ ہر وقت کی نشست و برخواست ہوگی تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئی صحبت کا انسان کے بر بہت اثر پڑتا ہے لہٰذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو پر ملتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتا اب ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں تو یہ اس لیے کہ یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے اور جتنی صحبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا تو اور دوسرے مشک کرنے سے کہ اکثر و بیشتر جو اپنے اردگرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سامنے آ رہی ہیں ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس کا دھیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لئے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے اور یہ بھی اردگردو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ صفت ان دو عملوں سے یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشک سے آتی ہے لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی ہے یعنی وہ ترقی ہوتی ہے لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے اس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالک ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہر روز نہ پہ کہ کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں تو کچھ بھی بتانے چلے گا فرق لیکن ہو رہی ہے ترقی بڑھ رہا ہے آگے کی طرف تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو محنت میں کوشش میں اللہ دینا جاہدو پینہ میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے کیونکہ اگر محسوس ہونے لگے بہت زیادہ تو اللہ بچائے کہ خود پسندی میں وہ طرح ہو جائے لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے جیسے کہ بچہ ترقی کر کر کے جوان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بشرتے کے راستہ سیدھا ہو راستہ سیدھا ہو اور اس راستے کے اوپر انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی حفظ لو کرم فرماتے ہیں ترقی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو قدم بڑھا رہا ہو یا کم از کم قدم بڑھانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے ہو تو مایوسی کا کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے برسراتِ مستقیمہ اے دل کسے گمراہنے جب سراتِ مستقیم پر آگئے چلنا فی الجملہ شروع کر دیا تو اب سراتِ مستقیم پر کوئی شہس گمراہ نہیں ہوتا مایوسی کچھ نہیں رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ منزل تک پہنچا دیں گے اللہ تعالی کی رحمت سے یہ امید رکھنے چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے جائے جسی س galera گریر جائے جائے تم